ہلو دوستوں میں ہوں جتیندر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرن بائی آج ہم جس پوڈک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے لے آگ واتے گرد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا پوڈکٹ آتا ہے بہت ہی شاندار پیکنگ میں آتا ہے اس کا نام ہے فریش سٹرس آج ہم اس پوڈک کے بارے میں بات کریں گے تو دوستوں ویڈیو شکل کرتے ہیں یہ 135 ایمل کونٹیٹی میں آتا ہے جس کی ایمار پی 225 روپے انکلوڈنگ آف وال ٹیکسز یہ مندرین اور پچولی لیونڈر کے مشرن کا عدود پرفیوم ہے جو ایمبر اور چمڑے کے ساتھ سماپت ہوتا ہے اس منتبک کر دینے والی خوشبو کے کرکورے جڑی بوٹی والے پرفیوم آپ کو پورے دن تاجگی پردان کرتے ہیں اس میں رومانچ کر دینے والی خٹے پن اور پھلوں کی خوشبو ہے جو لمبے سمیں تک رہتی ہے یہ پرفیوم ویدیشی نوٹس کے ساتھ بنایا گیا ہے جو آپ کے موڈ کو اچھا کر دیتا ہے یہ سکین فرنڈلی ہے اور ڈیلی ایوز کے لیے ایک بہترین پروڈکٹ ہے اس بوڈی سپلیش کو آپ کپڑوں اور شریر پر دونوں جگہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ مہیلاؤں کے لیے ایک بہترین پروڈکٹ کے ساتھ پرس میں کیری کرنا بھی آسان ہے سپورتی دائق مشرن ملے گا آپ نے ادھکانش پروڈکٹ پر ڈیوٹرینٹ یا پرفیوم لکھا ہوا دیکھا ہوگا لیکن یہ بوڈی سپلیش ہے جو آپ کو ایک سکت سگند پردان کرتا ہے جو ادھک شکتی شالی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہلکہ اور کم کیندریت ہوتا ہے بوڈی سپلیش کی خوشبو عام طور پر تین سے چار گھنٹے تک رہتی ہے یہی قارن ہے کہ آپ کو اسے دن میں کم سے کم دو بار لگانا چاہیے تاکہ اس کا فریکنز شام تک بنا رہے آپ کو یہاں پر بتا دوں بوڈی سپلیش اور پرفیومز میں کیا انتر ہے بوڈی سپلیش اور پرفیومز کے بیٹھ سب سے بڑا انتر اس کا فورمولا ہے یا یوں کہیں کہ انگریت تیل پانی اور الکول کنٹنٹ میں انتر ہونا ہے بوڈی سپلیش میں تیل کا استر کم ہوتا ہے اور الکول ادھک ہوتا ہے جبکہ ویبن روپوں میں پرفیومز میں تیل کا استر ادھک اور پانی یا الکول کم ہوتا ہے بوڈی سپلیش گردن، چھاتی، کلائی کے اندر، کانوں کے پیچھے اور اسے گھٹنے اور کونی پر لگانا چاہیے بوڈی سپلیش کا استعمال آپ کپڑوں پر کر سکتے ہیں یہ کپڑوں پر کوئی داک نہیں چھوڑتا ہے بوڈی سپلیش کے نقصان کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ کو بتا دیں بوڈی سپلیش سے عام طرف پر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے پر بوڈی سپلیش سے آپ کی ناک، بہنے یا لال ہونا کھجلی والی آنکھوں کی سمسیہ ہو سکتی ہے گند کے پرتی سنزٹیف ہونے کے کارن توچہ کی الرجی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سگندیت کاسمیٹک وستویں توچہ پر چکتے کا ایک پرمک کارن ہوتی ہیں پرفیومز کو جاتا تر کپڑوں کے اوپر استعمال کرنے کی سلاح دی جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کی توچہ کے لیے سرچت نہیں ہوتے ہیں بوڈی میسٹ پورے دن اور روز مرہ کے اپیوک تھے کیونکہ یہ سرچت ہوتا ہے لیئر واتے گرل فریش سٹریس اس کی مارکٹنگ ایڈ جیویس وینچرز لیمیٹڈ نے کی ہے اس کی شیلف لائف چھتیس مہینے کی ہوتی ہے بوڈی سپلیش کو آئی کانٹیکٹ سے دوگ رکھنا چاہیے اور یہ ہائیلی انفلمیبل ہوتا ہے تو اس کو آگ سے دوگ رکھنا چاہیے دوستوں میں نے آپ کو لیئر واتے گرل فریش سٹریس کے بارے میں جانکاری دی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آیا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو جب مل جائے مل جائے مل جائے موسیقی موسیقی